آج ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو بارہ درپیش آتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ آزہ وضو پر ہر جگہ دو دو کترے پانی بہنا یعنی جو آزہ دونے کے ہیں ان میں ہر جگہ کم از کم دو دو کترے پانی بہنا فرض ہے ٹھیک ہے یہ ہم کو پتا ہے لیکن بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ آزہ وضو پر پاؤں ہیں ہاتھ ہیں یا چہرہ ہے آزہ وضو پر کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ اس کے نیچے پانی نہیں بہ رہا جیسے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جرمدار ہوتی ہے اس کی لیئر ہوتی ہے اس کی تہ ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں شریعت متحرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں فقہائی کرام نے اس بارے میں جو اصول بیان کیا اس بارے میں مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ جس چیز کی آدمی کو عموما یا خصوصا ضرورت پڑتی رہتی ہے اب مثال کے طور پر عورتیں مہندی لگاتی ہیں مثال کے طور پر رنگ ساز ہے پینٹ کرتا ہے تو ہاتھوں میں بھی رنگ لگ جاتا ہے بعض وقت ہم گھر میں روٹیاں تیار کرتے ہیں تو آٹا گھونٹتے ہیں آٹا تیار کرتے ہیں تو آٹا لگ گیا کہیں پر اسی طرح سرما لگایا تو اس کا جرم بھی آنکھوں پر ہے ٹھیک ہے اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی عموما یا خصوصا ضرورت پڑتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کی آدمی کو عموما یا خصوصا ضرورت پڑھے وہ چیز جس کی آدمی کو عموما یا خصوصا حاجت ہوتی ہے ضرورت پڑتی ہے اور اس کی نگہداش تو احتیاط میں حرج ہو ٹھیک ہے یعنی اس کا خیال رکھنے میں حرج ہوتا ہے اب وہ ناکھنوں کے اندر ہے یا ناکھنوں کے اوپر ہے یا کسی بھی جگہ پر ہے جس کو وضو میں دویا جاتا ہے یاد رکھئے گا اس کے لگے رہ جانے سے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ لگے رہ جانے سے یہ بیان نہیں ہو رہا ہے کہ لگائے جانے سے جان بوجھ کر لگا رہنے دیا نہیں یہ نہیں بلکہ لگا رہ گیا توجہ نہیں رہی اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ وہ جرمدار ہو اگرچہ اس کی نیجے پانی نہیں بہتا بلے ہی وہ سخت چیز ہو تو وضو ہو جائے گا یہ کون سی چیز کے بارے میں اس کو سمجھ یہ وہ چیز جس کی عموماً خصوصاً ضرورت پڑتی ہے انسان کو جیسے مثال اس نے آٹا گوندا آٹا تیار روٹیا تیار کرنی تھی اب اس کو ہاتھوں پہ آٹا لگ گیا کہیں کہیں پر اس کو نظر آ رہا ہے کہیں ناکھنوں پہ تو ایسا نہیں کہ ناکھنوں پہ آٹا لگا رہنے دے اور جائے وضو کرنے اور نماز پڑھنا شروع کر رہے کیونکہ جہاں پر آٹا لگا ہے چونکہ وہ سخت ہو جاتا ہے اس کے نشو سے پانی نہیں بہے گا تو آزائے وضو کے لئے حکم یہ تھا نا کہ ہر جگہ جو دونے کے ہیں ہر جگہ کا مزکم دو دو کترے پانی بہ جائیں کوئی بال برابر بھی جگہ دونے سے نہیں رہنی چاہیے تو جہاں پر آٹا لگ گیا وہ تو دونے سے رہ گئی نا تو آپ کی نماز وضو نہیں ہوگا ایک صورت بتائی جا رہے کہ کس طرح ہوگا آٹا بھی لگا ہوا ہے آپ نے دویا نماز پر لیں نماز بھی ہو جائے گی وضو بھی ہوگا ایک صورت ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آزائے پر لگا ہوا تھا نا آٹا یا رنگ ساز تھا اس نے رنگ صاف کیا رنگ لگا ہوا تھا حکم یہ ہے کہ پہلے اس کو دوئے گا صاف کرے گا آٹا بلکل بھی چھوڑے گا نہیں کلیر کرے گا آپ نے اعتبار سے بلکل ہٹائے گئے چیزیں لیکن ہوا کیا کہ اس نے پورا یہ دھویا پورا اس میں خیال رکھا اور وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھ لی نماز کے بعد دیکھا کیا فلان جگہ تو تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے یہ جو باقی رہ گیا ہے نا اس کو کہیں گے کہ اس کی نگہ داشت میں اس کی احتیاط میں حرج ہے کہ پورا کرنے کے بعد پورا احتیاط سے دھونے کے بعد بھی یہ چھپا رہ گیا نہیں دو سکا پتہ نہیں چلا اور نماز پڑھ لی تو اس صورت میں وہ نماز ادا ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی حکم ہے ایسا نہیں کہ ایسے لگا رہنے دے اور اگلی رکھتے ہیں اگلی نمازیں پڑھے نہیں اس کو دوئے گا جو حصہ پانا اس پر پانی بھائے گا پورا نیا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے اس کو دوئے گا اور جا کر نماز پڑھے گا یہی مسئلہ رنگ ریز جو ہوتے ہیں رنگ ساز جو پینٹ کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ پورا دوئیں گے ٹھیک ہے دیکھیں بہر شرح دارفتال سنت کی طرف سے بھی اس پر فتوہ جاری ہوا تھا وہ ایک تفصیلی ہے تفصیلی فتوہ بھی نہیں ہے لیکن عرض یہی کروں گا میں انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کروں گا اب اس کو پڑھئے گا اب ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ ایک شخص کی آزہ وضو یعنی جن آزہ کو وضو میں دوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کسی وضو پر دیوار پر کیا جانے والا جرمدار پینٹ لگ جائے کلر لگ گیا اور وہ شخص وضو سے پہلے سے پینٹ کے نشان کو اتارنے کی بہت کوشش کرے اب یہ یہاں پر دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ بھی سنیے گا لیکن کوشش کے باوجود پینٹ نہ اترے تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا اگر وہ شخص ایسے ہی وضو کرے تو کیا وضو ہو جائے گا نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی پہلا والا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ سارا آج کی کلاس ہے اسی پر ہوگی یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا توجہ بس آپ کی شرط ہے توجہ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ سارا میرا ثواب اللہ تعالی کی رحمت سے ملے گا امید کرتا ہوں لیکن آپ کو جو سمجھانے کا میرا ارادہ ہے کہ آپ سمجھ جائے وہ پھر حاصل نہیں ہوگا لہذا توجہ کیجئے میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے بس آپ کی رنگ کرتا ہے اور رنگ دویا لیکن اس کے جسم میں وہ ایسا رنگ لگ گیا ہے کہ وہ اب دلتا ہی نہیں ہے اب کیا کرے گا اس صورت میں وضو ہوگا کی نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر واقعی آزائے وضو پر لگے ہوئے پینڈ کے نشان کو اتارنے میں مشکت کرنی پڑ رہی ہے اور پوری کوشش کی اس نے صحیح کوشش کی اس کے باوجود وہ اتر ہی نہیں رہا ایسی کنڈیشن ہو گئی تو یاد رکھے گا یہ صورت معاف ہے اسی صورت میں وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی دو مسائل ہیں دونوں میں فرق ہے پہلا والا تھا دیکھیں نماز کا یاد نہیں کرنا ہوگا آپ سمجھے گا توجہ کیجئے گا کومنٹ وغیرہ نہیں کیجئے گا دو مسائل ہیں یہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ عام طور پر لگ گیا آٹا لگ گیا یا پھر مہندی کا جرم لگ گیا اسی طرح رنگ کر رہا تھا تو رنگ لگ گیا تو عام طور پر ظاہر سی بات ہے اس طرح ہوا حکم تو یہی ہے یاد رکھے گا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ اس کو دور کرنا ہے یہ ہو گیا کلیر آپ کا کیا کریں گے اس کو پہلے دور کریں گے دور کرنے کی کوشش کریں گے پہلا سٹیپ ہے اور پوری احتیاط کے ساتھ دور کریں گے آپ دور کر رہے تھے آپ نے دور کر لیا آپ نے دیکھا کہ رنگ بھی اٹھ گیا اور یہ جو ہے آٹا بھی چلا گیا یا جو کس لگا تھا وہ ہٹ گیا ہے اب آپ وضوح کی نماز پر لیں نماز کے بعد دیکھا کہ کوئی نیک خانچے میں کچھ بچا ہوا تھا وہ نہیں دولا تھا آپ کو شریعت یہاں پہ کہتی ہے آپ نے چونکہ پہلے احتیاط سے دو لیا تھا یہ والی سرت جو ہے اب آپ کی وہ نماز ہو گئی اب آپ کو نئے سرے سے وضوح نہیں کرنا دورانی نہیں ہے لیکن ہاں شریعت اب کہتے ہیں کہ جا کے اٹھو اور یہ جو بچا کوئی چاہنا اس کو بھی اٹھاؤ اور ان پر پانی بہا لے یہ تو ہو گئی ایک سرت اس مسئلے کی لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی لگ جاتی ہے رنگ کی مثال جیسے دالف تیل سنت نے دی ہے کہ رنگ ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ پھر اس بندے کے اس جسم کے یوں سمجھ حصہ بن جاتا ہے اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا اس نے دیکھا کہ رنگ لگا ہوا ہے وہ گیا دونے کے لیے صاف کیا بہت رنگ جو تھا وہ کلیر ہو گیا ہاتھ سے کلیر ہو گیا لیکن کہیں کہیں پر اس نے دیکھا کہ نشانات پڑ گئے ہیں رنگ کے ان کو بھی دوئے گا ان کو دونا ہے یاد رکھے گا ایسا نہیں کہ لگ گئے تو چلا جائے گا ان کو دوئے گا ان کو اچھی طرح سے دو رہا ہے صحیح کوشش کی لیکن یہ اٹھینے رہا چونکہ اب یہ ایک حرج کی صورت ہو گئی مشقت کی صورت ہو گئی اس صورت میں یہ والی کنڈیشن معافہ ایسے وضو کرے گا تو وہ وضو بھی ہو جائے گا اور نماز پڑھے گا تو وہ نماز بھی ہو جائے گی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرج کی تیم صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہاں پانی پہنچنے میں مذرت ہو یعنی نقصان ہو جیسے آنکھ کے اندر تو آنکھ کے اندر دونا فرض نہیں ہوتا دوسری صورت فرماتے ہیں کہ حرج کی دوسری صورت یہ ہے کہ مشقت ہو پہلا کیا تھا تکلیف ہو دوسری صورت کیا ہے کہ مشقت ہو رہی ہے جیسے عورت کی گندی ہوئی چوٹی یعنی عورت کے بالوں کا دونی کا مسئلہ ہے وصل کے اندر اگر چوٹی گندی ہوئی ہے تو اس پر جڑے تر کر لینا کافی ہوتا ہے اسے کھول کر جو ہے وہ پانی بہانا اس پر لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف جڑے بھی اگر تر کر لیتی ہے جبکہ چوٹی جو ہے وہ گندی ہوئی ہے جوڑا جو ہے وہ بندہ ہوا ہے جو جوڑا بانتی ہیں اگر اس طرح بندہ ہے تو اگر جڑے تر کر لیتی ہے تو اس کے لئے کافی ہے ہاں اتنی سخت نہ ہو کہ اب یہ جڑوں تک بھی پانی نہیں پہنچ رہا تو یہ عورت کے لئے اس میں سہولت ہے غسل کے جو فرائض ہوتے ہیں یہ بالوں کے لئے مسئلہ ہے چونکہ اس میں مشقت ہے تیسری صورت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بعد علم و اطلاق کوئی ضرر و مشقت تو نہیں یعنی اسے پتا چلا کہ میرے ہاتھ میں لگ گیا ہے فلان فلان چیز مشقت نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے دونوں کینسل ہو گئی فرماتے ہیں لیکن اس کی نگہ داشت اس کی دیکھ بال میں دکت ہے ٹھیک ہے یہی جو میں نے آٹی کی مثال بیان کی کہ آٹا اٹھانے میں کوئی مشقت ہے نہیں ہے آٹا اٹھانے میں کوئی نقصان ہے نہیں ہے لیکن کیا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے اس کی دیکھ بال میں نگہ داشت میں ٹھیک ہے یہ دکت ہو سکتی ہے پورا کلیر کر لے تب بھی کہیں ناکھوں میں چھپا رہ گیا پتا نہیں چلا فرماتے ہیں یہ ایک قسم انہیں بیان کی اس کے علاوہ اس کی اقصام ہیں اس صورت میں دیکھ بال میں دکت ہو رہی ہے تو یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی معاف ہے اس صورت میں یعنی معاف ہونے کا مطلب ہے کی وضو کر لیا تھا نماز پڑھ لی تو وہ ہو جائے گی لیکن اس والی صورت میں اس کو ہٹا کر اب دوبارہ جو ہے اس کو دھونا پڑے گا پہلی جو صورت تھی کہ نقصان ہو رہا تھا تب تو ظاہر سے بات دھوئے گا ہی نہیں کہ نقصان ہو رہا ہے دوسری صورت جو تھی مشقت کی اس صورت میں بھی ظاہر سے بات ہے دھوئے گا نہیں جیسی صورت جو ہے تویا جا سکتا ہے مشقت نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے دیکھ بال میں حرج کا مام لوا کے ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ہو جائے گا کہ دیکھ بال میں حرج کی ایک صورت ہے اسی طرح کوئی بندہ لکھنا پڑھنا لکھتا ہے پڑھتا ہے ہاتھ میں وہ انک لگ گئی تو اگر انک ایسی ہو جو جرمدار ہو تو یاد رکھئے گا آزائے وضو پر اگر جرمدار چیز لگے وہ چیز جو جرمدار ہو لیئر والی ہو وہ جو پانی کو جسن تک پہنچنے نہ دے اگر ایسی لگی رہ گئی تو اس صورت میں تو وضو نہیں ہوتا لیکن اس نے دیکھا انک لگی ہو جی اس نے ہٹا دیا لیکن نماز کے بعد دیکھا کہ پھر اور کے ہنکوں نے کھانچے میں وہ انک لگی تھی جو پانی کو نہیں پہنچنے دیتی ایسی اگر کوئی انک ہو تو اس صورت میں بھی وہ نماز ہو جائے گی حکم یہ ہوگا کہ پھر اب دوبارہ جا کر اس کو صاف کر لے اس کو دولے اس کے اصول ہیں آگے بھی یہ بیان کر رہا ہوں تو یہ ذہن میں رکھے گا اب ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے اہل السنت اللہ ہمارے مرشد کو سلامت رکھے ان کے رسالے شیطان کے باز ہتھیار شیطان کے باز ہتھیار باطنی امراض پر بہترین رسالہ ہے اس کو پڑھئے گا اس کے آخری صفحات میں اس کی وضاحت کرتے ہیں دو مسائل ہیں مہندی لگانے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مہندی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ قسم ہوتی ہے کہ جب وہ لگاتے ہیں پھر دوتے ہیں تو دونے کے بعد اس کا فقط رنگ بچتا ہے لیئر تہ نہیں ہوتی ایک مہندی کی قسم ہوتی ہے دوسری مہندی کی قسم ہوتی ہے کہ اس کو دونے کے بعد بھی آپ کے آزہ پر ایک لیئر رہتی ہے اور جب وہ اٹھنے پر آتی ہیں تو وہ ٹکڑیاں اٹھتی ہیں لیئر کے ٹکڑے جیسے اٹھتی ہیں جیسے لیمنیش اٹھتی ہیں اس طرح کا وہ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ مہندی جس میں فقط رنگ بچتا ہے اس صورت میں تو تو بھلا کراہت وضو ہو جائے گا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے وضو ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر مہندی ایسی ہے کہ جرمدار ہے تو ظاہر سی بات ہے اب جرم آ گیا نا تو جرم تو پانی کو پہنچنے نہیں دے گا جب پہنچنے نہیں دے گا تو وضو کہاں سے ہوگا اسی لئے علماء اس والی مہندی سے منع کرتے ہیں اسی لئے پہلے میں عرض کرتا ہوں اسلامی بہنوں کو چاہے کہ اگر مہندی لگاتی ہیں لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مہندی وہ تو نہیں کہ میرے وضو اور غسل کے مسائل کھڑے ہو جائیں اگر ایسی مہندی ہے پھر تو مسائل ہے نا اور ایسی مہندی ہے تو پھر تو لگانا نہیں چاہیے اچھا اسی طرح بعض اوقات یہ ہوگی مہندی کی دو قسم میں خلاص طرح مختصر عرض کر رہا ہوں جہن میں رکھئے گا اسی طرح ایک مسئلہ ہوتا ہے کریم لگا لیا آپ نے جیسے ویسلین لگاتے ہیں یا تیل لگا دیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر کریم آپ نے مسل دینا یعنی کریم کی لیئر آپ نے ختم کر دی آپ نے بالکل جیسے چہرے پہ لگائے ہاتھوں پہ لگائے تو لیئر ختم کر دی جیسے وہ سفید تھا وہ آپ نے ملی اچھے سے ملی کوئی بھی اس کا موٹا پا نہیں رہا بس ایک وہ جو ہے جائے سے پھر کریم لگائی ہے تو اب آپ کے ہاتھ بھی اس حساب جو تھوڑا تر بھی ہوں گے اس پہ آپ وضو کرتے ہیں وضو ہو جائے گا یہ تیل آپ نے لگایا تھا ہاتھوں میں اس پہ بھی وضو کرتے ہیں اس پہ بھی وضو ہو جائے گا فتح فیض الرسول مفتی جلال جنمجد رحمت اللہ تعالی نے تو اس میں انہیں اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ تیل اگر آزائے وضو پر لگا رہ گیا یا جانبوسکر بھی لگایا تب جا کے وضو کیا اس کے بعد تو وضو آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک باہر نے مسئلہ پوچھا تھا الفی لگانے کا تو الفی لگانے کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے ظاہر چیزی بات ہے الفی لگانے سے پہلے ہمیں یہ سوئنا چاہیے الفی لگانے سے پہلے کہ اس کے نیچے پانی نہیں بہتا ٹھیک ہے اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا تو پہلے ہی بندہ ہے وہ احتیاط اختیار کر لے جب لگانا ہے تو گلاؤز پہن لے یا ہاتھ میں مومجامہ رکھ لے یا کپڑا رکھ لے کہ اس کے ہاتھوں پہ نہ لگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لگ گیا تو یہ پانی کو آپ کے جسم تک پہنچنے نہیں دے گا جب نہیں پہنچنے دے گا تو ظاہر چیزی بات ہے وضو نہیں ہوگا لیکن یاد رکھے گا الفی کے معاملے میں اسی طرح نیل پالش کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے اصل میں اس پر ہے ڈیٹیل فتوہ تفصیلی فتوہ دارلف تہلی سنت کی ویب سیڈ سے اب توجہ رکھے گا میں آپ کو پہلی ارز کر دوں کہ یہ شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں اس میں آپ کی توجہ چاہیے اور اس پر آپ ہرگز یہ نہیں کریں گی یاد دیکھو پہلے یہ بتا دیا یہ شیطانی وسوس میں نہیں پڑھئے گا توجہ رکھے گا کیا بیان کیا جا رہا ہے میں فتوہ آپ کے سامنے تھوڑا پڑھ دیتا ہوں توجہ سے سنیے گا دارلف تہلی سنت میں لپسٹیک کے حوالے سے سوال ہوا لپسٹیک نہیں بلکہ نیل پالش کے حوالے سے سوال ہوا تھا لپسٹیک کے بارے میں ارز کر دوں کہ وہ بھی لیئر ہوتا ہے تو ہونٹوں کا دھونا کیا ہے وضو کے اندر فرض ہے جو ہونٹ کے ظاہری سے ہیں تو اگر ایسی وضو کر لیا اور ایسی لپسٹیک شاید لپسٹیک اسی قسم کے ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اور قسم کی بھی ہو اگر ایسی لپسٹیک لگائی ہے کہ وہ پانی کو آپ کے ہونٹوں تک نہیں پہنچنے دے گا پانی آپ کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ سکے گا تو وہ لپسٹیک لگا کر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا آپ کا اور اگر لپسٹیک ایسی ہے کہ پانی پہنچنے سے معنی نہیں ہے اس کی کوئی لیئر نہیں بنتی یہ پہچان ہوگی آپ کی کس سے لیئر دیکھنے سے لیئر تو نہیں بن رہی تہہ تو نہیں بن رہی اگر تہہ وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں وضو آپ کا ہو جائے گا اب اسی طرح کا مسئلہ جو ہے وہ نیل پالش کے بارے میں بھی ہے کہ اگر عورت اسے استعمال کرتی ہے تو حکم تو یہی ہے کہ اسے اٹھائے گی صاف کرے گی اس کے بعد وضو غسل ادا کرے گی اور اگر کہیں پر لگا رہ گیا توجہ نہیں رہی نماز کے بعد دیکھا تو وہ نماز ہو گئی بس جو حصہ دلنے سے رہ گیا اس نیل پالش کے وجہ سے تو وہ اٹھانا ہوگا اور اس پر پانی بہائے اور اس کو دوئے لیکن اگر صورتحال ایسی ہو یہ ایک اہم یہاں پہ اس پر مزید اس پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ عورت نے یا کسی نے بھی ایسی چیز جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگا لی کہ وہ اتر ہی نہیں رہی یعنی اسے اتارنا ممکن نہیں یا اتارنے میں شدید حرج ہے تو یاد رکھے گا اس قسم کی چیز اگر لگی ہو تو اس کو اتارے بغیر وضو غسل کا حکم دیا جائے گا یعنی اگر اس کو اتار رہی ہے تو اب اتر ہی نہیں رہی ہے یا شدید حرج ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس پر بھی وضو غسل کا حکم ہو جائے گا جیسے ہم نے پہلے مسئلہ بیان کیا کہ رنگ ساز کے رنگ دونے کے بعد بھی ایسے نشانات لگے رہ گئے ہیں جیسے وہ جسم کا حصہ ہی ہو گئے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ یعنی اگر اس کو اٹھاتا ہے تو شدید حرج ہوتا ہے یا پھر ناممکن ہے اس کو اتارنا تو جیسے اس کا وضو غسل کا حکم وہاں پہ دیا گیا تو وہی وجہ یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی وضو غسل کا حکم یہاں پہ دیا جائے گا لیکن یاد رکھے گا کہ جان بوجھ کر ایسی حالت اختیار کرنا ایسی حالت پیدا کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے یعنی وہ حالت کی جو وضو یا غسل فرض یا واجب عبادات کو اپنی شرائط کے ساتھ پورا کرنے میں رکاوٹ بنے ایسی حالت اگر اختیار کی جان بوجھ کر یہ جائز نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر موہ میں بدبو اگر ہونا تو اس صورت میں یہ مذہب جانے کی اجازت نہیں ہوتی جماعت چھوڑنے کے لئے یہ عذر بنتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص قریب جماعت جو ہے وہ قصدن ایسی چیز کھائے جس کی وجہ سے موہ میں بدبو پیدا ہو جائے تو قصدن ایسی حالت پیدا کرنے کی وجہ سے یہ بندہ گناہگار ہوگا اب آگے ایک اور مسئلہ اس حوالے سے آتا ہے کہ عورت بساوقات جو ہے وہ آرٹیفیشل پلکیں لگاتی ہیں تو اس صورت میں بھی یاد رکھے گا حکم یہ ہے کہ آرٹیفیشل پلکیں جبکہ انسان اور خنزیر کے بالوں سے نہ بنی ہوئی ہو تو زینت کے طور پر انہیں عورت لگا تو سکتی ہے لیکن وضو غسل کرنے کے لئے ان پلکوں کا اتار نہ ضروری ہوگا کیونکہ آرٹیفیشل پلکیں جو ہیں یہ گوند وغیرہ سے لگانے کے بعد اصلی پلکوں کے ساتھ چپکا دی جاتی ہیں لہٰذا انہیں اتارا اتارا جائے گا اور اتارے بغیر اصلی پلکوں کا دھونا یہ ممکن نہیں ہوتا لہٰذا ان کو اتارا جائے گا کیونکہ وضو غسل میں اصلی پلکوں کے ہر بال کا دھونا بھی یہ فرض ہوتا ہے لہٰذا یہ آرٹیفیشل پلکیں اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی مسئلہ وضو غسل کے حوالے سے ذہن میں رکھیں اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو وگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں یاد رکھئے گا وگ کے بارے میں بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ خنزیر کے بالوں سے نہ بنی ہو انسانی بالوں کی نہ ہو اور مثال کے دور جیسے داگے کی بنی ہوئی ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن وضو غسل کے لئے اس بارے میں حکمی ہوگا کہ اس کو اتارے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سر پر پانی بہائے گا اسی طرح جو ہے وہ مسحہ کرنا ہوگا وضو کے اندر تو اس وگ کو اتار کر اپنے سر پر مسحہ کرے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اب سر پر مسحہ کرنے کی حوالے سے چونکہ یہ وضو کے اندر حکم ہے کہ چوتھائی سر کا مسحہ کرے لہٰذا وگ اگر ایسی ہے کہ چوتھائی سر کا مسحہ وگ پر ہی ہو رہا ہے یعنی سر کا اتنا حصہ کھلا ہے یا وگ کے اندر سے وہ تری چھوٹ کر سر پر لگے گی تب تو ہو جائے گا لیکن ظاہر سی بات ہے پورے سر کا مسحہ کرنا یہ سنت ہے اور غسل کے اندر تو پورے سر کا دھونا سر کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے لہذا وہاں پر تو اتارنا ہوگا لہذا آسانی سی میں ہے کہ اگر وگ لگی ہے تو اس کو اتار کر سنت کے مطابق مسحہ کرے اور غسل کے لئے تو ویسی بھی اس کو اتارنا یہ ضروری ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح کا مسئلہ جو ہے وہ سر پر مہندی اگر لگی ہو یا ڈائی لگی ہوئی ہو ڈائی بعض اوقات لوگ استعمال کرتے ہیں یاد رکھے گا ڈائی کے بارے مسئلہ یہ ہے کہ بلیک کلر کی استعمال نہیں کر سکتے وہ تو ناجائز ہو گنا ہے یا ایسا ڈارک کلر جو بلیک دکھے جیسے براؤن ایسا ڈارک ہے کہ وہ بلیک لگ رہا ہو وہ بھی جائز نہیں ہے کوئی اور رنگ ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے نارمل یلو ہو یا براؤن ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مسحہ کے لئے وہاں پر بھی یہ بھی دیان رکھنا پڑے گا کہ سر پر یعنی بالوں پر اس کا جرم نہ لگا ہو اسی طرح مہندی کا جرم نہ لگا ہو اگر جرم ایسے رکھا اور اس کے اوپر مسحہ کر لیا تو وہ مسحہ نہیں ہوگا تو اپنے بالوں کو دوئے اب بالکل آخر میں وہ رنگ بچتا ہے کوئی لیئر وغیر نہیں بچتی تو اس پر مسحہ کرنے سے مسحہ ہوگا اور اسی طرح اس پر غسل کے وقت پانی بہیں گے تو اس پر جو رنگ بچتا ہے تو اس پر غسل بھی آدھا ہو جائے گا لیئر کے اوپر پانی بہائیں گے تو اس صورت میں یہ غسل آپ کا آدھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی کو جو ہے بالوں تک نہیں پہنچنے دے گا ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے دوسروں تک بھی پہنچائیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ